بیماریاں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک روحانی اور ایک جسمانی جہاں تک جسمانی بیماریوں کا تعلق ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے لیے زمین سے چیزیں پیدا کی جن میں انسان کے لیے شفا رکھی اور جہاں تک روحانی بیماریوں کا تعلق ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی شفا کے لیے قرآن نازل کیا بہرحال کوئی بیماری ایسی نہیں کہ جس کے لیے اللہ نے دبانہ اتاری ہو اسی سلسلے کی یہ حدیث ہے اَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم وَقَالَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ دَاءً اِلَّا أَنزَلَ لَهُ شِفَاءً کتاب الطب ابو حررہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی دبانہ اتاری ہو مَا أَنزَلَ اللَّهُ دَاءً یعنی اللہ نے جو بھی کوئی بیماری پیدا کیا ہے اس کے لئے شفا کا سبب بھی پیدا کیا ہے یعنی جسمانی بیماریوں کے لئے بھی اور روحانی بیماریوں کے لئے بھی یعنی کوئی بھی بیماری ایسی نہیں مَا أَنزَلَ اللَّهُ دَاءً اِلَّا أَنزَلَ لَهُ شِفَاءً مگر یہ کہ اس کی شفا بھی رکھی ہے اللہ نے تو چونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمانی اسباب کے ذریعے بیماری کی شفا کو پیدا کیا تو اس کے لئے اتارنے کا لفظ آیا ہے انزَلَ اُتَارَ انزال کے کئی اکمانی علماء نے یہاں پر کیے ہیں ایک کال یہ ہے کہ اس کے اتارنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو اس کے متعلق آگاہ کیا ہے یعنی خبردار کیا ہے بتایا ہے ایک اور کال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بیماری اور اس کے علاج کے متعلق عمومی طور پر خبر دی ہے یعنی بیماری بھی ہے اس کی بھی خبر دی اور علاج بھی ہے ایک کال یہ بھی ہے کہ ان دونوں کے اتارنے سے مراد ان کو پیدا کرنا ہے اور ان کا زمین میں رکھ دینا ہے یعنی جیسا کہ حدیث میں اس خبر کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے جو بیماری رکھی اس کے لئے علاج بھی رکھا یعنی زمین پر رکھا اور ایک اور کال یہ ہے کہ ان دونوں کے اتارنے سے ان کا فرشتوں کے ذریعے اتارنا مراد ہے وہ فرشتے جو انسانی مخلوق کے نظام کے ساتھ مقرر کیے گئے ہیں تو بیماری اور اس کا علاج فرشتوں کے ساتھ نازل کیا جاتا ہے اور ایک کال یہ بھی ہے کہ اکثر بیماریاں اور ان کے علاج بارشوں کے اتارنے کے ذریعے سے ہوتے ہیں جن سے غزائیں اور دمائیں اور دیگر چیزیں پیدا ہوتی ہیں یعنی بارش اترتی تو زمین بہت کچھ اگاتی ہے تو پھر اس میں بعض اوقات کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں یا کوڑے کے ڈھیر ایسے ہوتے ہیں جن پر بارش پڑتی ہے تو وہاں سے جراسیم پیدا ہو کر بھی فضا میں پھیلتے ہیں وہ بھی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں اسی طرح اچھی زمینوں پر جب بارش پڑتی ہے تو اچھی غزائیں پیدا ہوتی ہیں جو بندوں کو صحت مند رکھنے میں کام آتی ہیں اور انہی میں پھر جنگلوں کے اندر ایسی جڑی بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں جن سے علاج کیا جاتا ہے تو بہرحال دونوں چیزیں مقدر ہیں اللہ کی تقدیر میں سے ہیں اور یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی مخلوق پر ایک مکمل مہربانی ہے کہ اگر اللہ تعالی نے انسان کو بیماری کے ذریعے آزمایا ہے تو اس کے علاج کے لیے یا حل کے لیے اللہ نے دمائیں بھی پیدا کی ہیں جیسے انسان اگر گناہ کے ذریعے آزمایا جاتا ہے یعنی نفس کے کسی شر کی وجہ سے یہ شیطان کی وجہ سے وہ آزمائش میں ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسے آمال بھی بتائے ہیں جو گناہوں کو مٹانے کا سبب بنتے ہیں جیسے استغفار وغیرہ ہے اسی طرح ایک اور حدیث سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ سال میں ایک رات وبا اترتی ہے اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برطن ڈھانت دیا کرو اور مشکیزوں کے مو باند دیا کرو کیونکہ سال میں ایک رات ایسی بھی آتی ہے جس میں وبائیں اترتی ہیں اللہ کے ازن کے ساتھ اور وہ ایسے برطن پر جسے ڈھانپا نہ گیا ہو یا وہ مشکیزہ جس کا مو نہ باندھا گیا ہو اس پر سے گزرتی ہیں تو اس میں وہ داخل ہو جاتی ہیں مثلا پیرے کی کوئی چیز رکھی ہوئی ہے رات بھر ننگی رہی ہے اور اس میں وہ وبا داخل ہو چکی ہے اور صبح ہم اٹھتے ہیں اور بغیر بسم اللہ پڑھے اس کو پی جاتے ہیں تو بیماری جسم کے اندر چلی جاتی ہے پھر ایک بندے کے اندر جراسیم آتے ہیں تو وہاں سے وہ دوسرے کو لگ جاتے ہیں تیسرے کو لگ جاتے ہیں اور پھر وہ بیماری بہت سوں تک پھیل جاتی ہے تو بہرحال بیماری بھی اللہ کے ازن سے ہی آتی ہے اور ہمیں اس معاملے میں احتیاط بھی کرنے کی ضرورت ہے اور دبا اور علاج کی بھی ضرورت ہے